لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت سارے سوالات یزید کے زمن میں لوگ اٹھاتے ہیں اسپیشلی وہ لوگ جو اس کو فیور دیتے ہیں میں نہیں جانتا کہ کس وجہ سے وہ اس کو فیور دیتے ہیں کس وجہ سے وہ اس کا بچاؤ کرتے ہیں کس وجہ سے وہ اس کو رحمت اللہ علیہ جنت کا مزداق اور پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں اب مجھے ان لوگوں سے چند سوال ہیں جیسے وہ بادامی کہتے ہیں نا ماسومانہ سوال ہیں وہ ماسومانہ سوال آپ سے اس طرح کہیں اگر آپ لوگ چونکہ اس کو اتنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی اگر اس نے کیا بھی تھا تو وہ بڑا نادم ہوا وہ بے قصور ہے ابن زیاد اور ابن سعاد اور شمر پہ سارا بوجھ ڈالتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یزید اگر ظالم نہیں تھا تو اس نے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معذول کر کے ابن زیاد جیسے ظالم بدبخت جابر کو کوفے کا گورنر کیوں بنایا اگر یزید کے کہنے پر کچھ نہیں ہوا اور سارا کچھ ابن زیاد نے کھیلا سعاد اور شمر کو استعمال کر کے تو مجھے بتاؤ پھر بعد میں کربلا کے مورکے کے بعد ابن زیاد ابن سعاد اور شمر کو سزائے موت کیوں نہیں دی گئی اچھا مورکہ کربلا کے بعد اہلِ بیت کی خواتین کو قیدیوں کی طرح کیوں رکھا گیا اچھا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی فتح کا خدبہ کیوں پڑا اس بدبخت نے جب اس کی دربار میں امام حسین علیہ السلام کا سرِ انور لائے گیا تو اس پر اس نے چھڑی کیوں ماری اگر یزید بے قصور تھا تو اس نے گھرانہ اہلِ بیت سے معافی کیوں نہیں مانگی مورکہ کربلا کے بعد مسجدِ نبوی کی بے حرمتی کیوں کی گئی اب ان کی کتابوں میں میں پڑھ رہا تھا میں بڑا حیران ہوا انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی مسجدِ نبوی کی بے حرمتی نہیں کی گئی یہ افسانہ گھڑا ہے اللہ اکبر اتنا آگے نکل گئے ہیں یہ اتنا آگے نکل گئے ہیں اس کے بچاؤں میں کہتے ہیں یہ افسانہ ہے افسانہ ہے کہ ایک صحابی رسول کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا تو یہ جو حرہ کی جنگ ہوئی تھی یہ سب بناوٹی جنگ ہے بنا دی ہے کسی نے دس ہزار بندے جو مدینے سے نکلے تھے وہ ہیں ہی نہیں مدینے میں اخ خدا کا خوف کرو یار جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے کیسے ڈیفینڈ کرو گے اپنے آپ کو یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تم کتنا تانہ بنا بنو گے اس کو بچانے کے لئے ارے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ خلفاء میں لکھا ہے تاریخ الخلفاء کسی میرے تیرے کی نہیں امام سیوتی کی کتاب ہے جو امام ہے حدیث میں محدث ہے اپنے دور کا کہ مسجد نبی میں گھوڑے باندے گئے انہوں نے لکھا ہے تاریخ الخلفاء میں اللہ اکبر مجھے یہ بتاؤ کہ بیت اللہ پر یزید نے پتھر کیوں برسائے کیوں حکم دیا اس نے کیوں اس نے مدینہ کی سرزمین کی حرمت اٹھا دی کس کے حکم سے اٹھائی اس نے مکہ مدینہ کی حرمت امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کے مطابق بیت اللہ پر آگ لگی اور غلاف کعبہ چل گیا کیا یزید کے لئے جنت کی بشارت دی گئی اس یزید کے لئے خدا کا خوف کرو یار کیا باتیں کرتے رہتے ہو کتابیں لکھ دالی ہیں تم لوگوں نے نعرے بازیاں کرتے ہو اس کے لئے اپنے فتووں میں رحمت اللہ علیہ لکھواتے ہو اس کو اور امام غزالی کا فتوہ بغیر سنے بغیر سوچے بغیر سمجھے بغیر پڑھے امام غزالی کا نام لے کر وہ آگے بچارے جنہوں نے پڑھا نہیں ہوتا وہ بھی چپ ہو جاتے ہیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے ہم تو تمہاری ہدایت کی دعا کرتے ہیں ظالموں ظالموں کا ساتھ دوگے تو تم ظالم ہی کہلاؤ گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ